نمشکر کشان بھائیو میں ہریوم شاکت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل کھتی جانکاری میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمیں دھان میں لاشٹ یوریا کب دینی ہے کتنی ماترہ میں دینی ہے تتھا دھان میں بالی نکلنے سے پہلے دینی ہے بعد میں دینی ہے اور پہلے دینی ہے تو کتنے دن پہلے دینی ہے تو کئی بار کسان بھائیو میں ہمارے کنفیوزن رہتا ہے ایک مت نہیں ہے کہ ہمیں یوریا انتیم جو دینی ہے وہ کس سمیں دینی ہے تو آج ہمیں کسان بھائیو آپ کا سارا کنفیوزن دور کیے دے رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی پریس کر لیں جس سے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو کسان بھائیو اب ہم بات کرتے ہیں دھان میں ہمیں انتیم یوریا کب دینی ہے اور یوریا کے ساتھ ہمیں کیا ملا کر دینا ہے تو کسان بھائیو انتیم یوریا ہمیں جب دینی ہے جو ہمیں لگے کہ ہمارا بال نکلنے کا سمیں آ چکا ہے تو اس سمیں ہمیں یوریا دینی ہے یوریا دینے سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کو نائٹروجن ملے گا آپ کی فصل میں بال کا اچھے سے پکنے کا کارے رہتا ہے ساتھ میں ایک سمان بالیاں نکلتی ہیں تو کچھ اسی طریقے یوریا کے کارے رہتے ہیں یوریا ہمیں اوشہ پریوک کرنا چاہیے جب بال نکلنے سے پہلے اور اچھے سے پھٹا میں بھی یوریا کا کارے رہتا ہے تو اب کسان بھائیو یوریا کے ساتھ ہمیں پریوک کرنا ہے پوٹاس پوٹاس کا کارے رہتا ہے دانہ اچھے سے بھر جاتا ہے اور جو ہے لمبی والیاں اور اسی طرح کے کچھ کارے رہتے ہیں ہمارے پوٹاس کے تو ہمیں یہ کتنی ماترہ ملے نہیں ہے ہمیں دھان میں یوریا جو ہے پچھس کلو پٹی ایکڑ کا لینا ہے اور پوٹاس بارے سے پندرے کلو پرتی ایکڑ کا پریوک کرنا ہے جیسا کہ کسان بھائیو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں یوریا کا پریوک کرتا ہوں دھان میں بال نکلنے سے پہلے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا چاہے تو ہم میرا پورانا ویڈیو دیکھ لیں جا کے تو کسان بھائیو کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے آپ پریوک کر کے کچھ اچھے سے پیداوار لے سکتے ہیں یوریا کا پریوک کر کے آج آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ دھان میں ہمیں یوریا انتم جو دینی ہے وہ کس سمجھ دینا یہ سمجھ سب سے اچھا رہتا ہے دھان میں یوریا دینے کا تو کسان بھائیو امید کرتے ہیں آپ کا سارا کنفیوشن دور ہو گیا ہوگا اور اگر کسان بھائیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے باقی چینل کو سبسکرائب کرلیں جائے کسان